یہاں بھی ہم نے آرڈر کیا ہے ہافز چکن جو بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے اور ساتھ میں آرڈر کیا ہے یہ ہے پرونز ہیں اور اس کے ساتھ ہے سٹیک شام کا بہت ہی پیارا سا وقت ہے اور بہت پیاری ہوا چڑھ رہی ہے تھوپ اتر چکی بھی ہے اور بادل بنے میں لیکن ہوا بہت کیاری چل رہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک راؤنڈ لگانے ووک کرنے کا تھرسا ووک اپ ہو جائے کیونکہ کھانا وغیرہ کھا لیا ہے تو ہم جا رہے ہیں ابھی ووک پر رات کو اتنی زیادہ بینٹی چل رہی تھی کہ یہاں تک یہ جو فینس ہیں یہ بہت زور سے ایسے ایسے ہل رہے تھے اور نہ مجھے ڈر لگ رہتا ہے دیکھا اتنی تیز ہوا چل رہی ہے اور وہاں پہ جو سامنے لیڈی سے وہاں بھی جا رہی ہیں ووک پر اس شام کا ہوتا تو یہاں پہ دیکھنے سب بھی نکل آتے ہیں ووک پر تو ہم بھی گھر سے نکل آئے اور یہ پہنے یہ بھی ووک پہ جا رہی ہیں اور بہت ہی پیارا سا جو ہے نا موسم ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ دیکھیں ہمارا یہ جو مین روڈ ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ہے یہاں سے دیکھیں یہ وجہ جو روڈ ہے نا یہاں سے آتی گاڑی سیدھا کبھی ادھر لگتی کبھی اس خمبے کو لگتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہاں پر سٹوپ ہوور رہنا اور یہ بہت ہی فاسٹ روڈ ہے یہ والی بہت ہی فاسٹ یہاں پہ 30 سے اوپر 60 تک 60 مائل پر آور پہ یہ لوگ جو نا چلاتے ہیں اور رات کو تو اتنی آواز آتی ہے ایک دم سے بھوم کر کے لوگوں کو پتا ہوتا کہ رات کے بعد پوئے نہیں روڈ کے اوپر تو ایک بہت ہی سپیٹ میں جو ہے نا یہ لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اچھا کل ہے نا یوکے میں یوکے کا ایک سٹی ہے بریڈ فورٹ کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک بہت ہی دردناک سا واقعہ پیش آیا کہ ایک جو لیڈی ہیں ٹوئنٹی نائن یئرز اول ہے اور ان کے تین بچے ہیں جو کہ ایک نائن یئرز کا ایک فائف یئرز کا اور ایک ٹوئنٹی ڈو منٹس اول جو بچے ہیں ان کو کسی نے جو ہے نا گھر میں آگ لگا کر جلا دیا اور پورے گھر میں آگ لگی اور وہ اس آگ میں جل کر مر کی ہیں اور وہ جو عورت ہے وہ انہوں نے اپنے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ حالانکہ چاہتی تو گھر سے وہ کسی دیکھے سے بھاگ کر نکل سکتی تھی باہر نکل کے چھوڑ مچا سکتی تھی اپنی جان بچا سکتی تھی لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر قربانی دے دی اپنی جان جو نا انہوں نے ضائع کر دی وہ تو آہ وفات پا گئی تھی اسی وقت جل گئی تھی لیکن جو جب ہمسائیوں نے پولیس کو بلایا کہ یہاں اس گھر سے ہیلپ کی آواز آ رہی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی اور یہاں پر آگ لکی ہوئی ہے تو یہاں کی پولیس اور ایمبلس وغیرہ جلدی سے آ گئے تھے اور لیکن وہ خاتون تو اسی وقت بچاری وفات پا جکی تھی جل چکی تھی لیکن جو بچے ہیں ان کو وہ جب ایمبلس میں لے جایا گیا ہوسپیٹر میں تو وہ بھی اتنی زخمی حارت میں تھے کہ نا آہ وہ بھی آہ پھر وہ بھی بچارے زندہ نہیں پچ سکے وہ بھی مر کے تھے تو جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یا ایسی خبریں سنتے ہیں نا تو پھر آہ درد تو بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن جب وہ ان کے ساتھ پھر کمپیئر کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو پھر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنا دکھتی تکلیفیں ہیں کہ ان کے سامنے جو نا ہمارے دکھتر تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں اور پھر ہم اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا کروہ کو شکر ہے کروہ کو رحسان ہے آپ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے بھلے رزق بھلے کم ہو ہم بھلے روز بریانیاں چرگے یا یہ چیزیں نہیں بھی کھا سکتے ہیں بھلے انسان ہم چٹنیز کے ساتھ بھی روٹی کھا لیں لیکن یہ کہ الحمدللہ اللہ کریم جی آپ نے ایسے دردناک جو واقعات سے نا آپ نے ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا ہوا یہ اللہ آپ کا کروہ کروہ شکر احسان ہے اگر ہم لوگ کوئی پریشانی ہے بھی تو ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہے ہماری اپنے ہی جو نا بے سبری کی وجہ سے ہے ناشکری کی وجہ سے ہے اگر ہم جاہے تو ہمارے ہمارے دکھوں کو غموں کو یا ہماری تکلیفوں کو بہت خود بھی دور کر سکتے ہیں ایک تو سبر کر کے ایک تو اللہ کے اوپر توقع کر کر کیونکہ تقدیر کے اوپر بھی انسان کو اپنا بھروسہ ہونا چاہیے جو تقدیر میں لکھا وہی ملنا ہے اس سے زیادہ یا اس سے کم آپ کو نہیں مل سکتا ہے تو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو جب اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کو بادشاہت چاہیے یا ایک عام زندگی فقیری والی تو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری والی زندگی چونی تھی نہ کہ بادشاہت والی تو ہمیں بھی ان کے ہی سنت کو فولو کرنا ہے ان کے جیسی ہی زندگی گزارنی ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے